شکر کیا اس موبائل کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں؟ بلکل اور بے شک اس موبائل کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں ہماری عبادتوں پر بھی یہ چیز اثر انداز ہو رہی ہے کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ فرض کیجئے کہ ہم مسجد کے اندر داقل ہوئے ہیں ہم نے سچاف کرنا تھا بھول گئے سیلینٹ کرنا تھا بھول گئے نماز چل رہی ہے اور رنگ ٹون بچتا ہے کال آتا ہے رنگ ٹون بچتا ہے اور یہ ہر مسجد میں یہ چیز ہو رہی آج ہر مسجد میں ہو رہی ہے اور واللہ ہم چونکہ امام بن کے نماز پڑھاتے ہیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک پیچھے سے کسی کا موبائل بجے یعنی تلاوت میں اتنا خلل ہوتا ہے اور اتنا غصہ آتا ہے اس شخص پر جس کا موبائل بج رہا ہے اور یقین کیجئے کہ وہ صرف امام کی نماز میں نہیں جتنے نمازی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں سب کی عبادت میں خلل ہو رہا ہے بشت واللہ کہتا ہوں اتنا بڑا گناہ کمارا ہے وہ شخص جس کا موبائل بجتا ہے اتنا بڑا گناہ کیونکہ اس کے موبائل بجنے کی وجہ سے مسجد میں سو نمازی ہیں سو نمازیوں کی نماز متاثر ہوئی رنگ ٹون فلمی گانوں کا فلمی گانوں کا رنگ ٹون یہ تو کریلا نیم چڑھا اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے گھروں میں نعوذ باللہ گانوں کا رنگ ٹون فلمی آوازیں موسیقی کی آوازیں یہ نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ اللہ کی شان میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر گستاقی کا بہت بڑا مذہر ہے ذرا سوچو کسی کی عبادت میں کسی کی نماز میں خلل ڈالنا یہ کتنی بری باتیں جانتے ہیں پہرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی ایک شخص گزر جائے گزرنے کی وجہ سے اس نمازی کی توجہ جو متاثر ہوتی ہے تو اس گزرنے والے کے لئے کیا واعید ہے حدیثوں میں کہا گیا کہ اس پر کتنا وبال ہے اگر اس کو پتہ چل جائے گزرنے والے کو جو ایک نمازی کے سامنے سے گزر کر اس کی نماز میں خلل ڈالنا ہے تو اس عذاب کے مقابلے میں وہ چالیس سال کھڑے رہنا پسند کرے گا ایک نمازی کی نماز میں ہماری وجہ سے خلل ہو رہا ہے اتنی سخت سزا ہے ہم جو ہے پوری مسجد کی نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں سوچو کہ کتنا بڑا گناہ تو ہماری عبادتیں یقیناً متاثر ہو رہی ہیں نمازوں کا خشو خضو اس موبائل کی وجہ سے جاتا رہا ہے تو لہٰذا ہمارے ناظرین سے ہم درخواست کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں موبائل کا صحیح استعمال کیجئے اور جب بھی اللہ کے گھر میں آپ داقل ہوتے ہیں یہ ضرور دیکھ لیجئے سوچ لیجئے کہ آپ نے اپنا موبائل سوچ آف کیا ہے کی نہیں یا سیلنٹ کیا ہے کی نہیں ورنہ یہ موبائل آپ کے لئے اور ہمارے لئے وعباد بن جائے گا